اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دیس اس رات کے سمٹمز کیا ہیں فرمایا کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری تاک راتوں آخری عشرے کی تاک راتوں 21st 23rd 25th 27 یا 29 میں سے تلاش کریں اور پھر فرمایا جو اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی جب شب قدر ہوگی نا وہ رات بادل نہیں ہوں گے آسمان پر کلیر ہوگے وہ آسمان اچھا نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات نہ زیادہ سردی ہوگی بلکہ یہ رات موتدل یعنی موڈریٹ ہوگی اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے کبھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کبھی کبھی نظر آتے ہیں یہاں تو نہیں شہر میں گاؤں میں نظر آتے ہیں لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شواؤں کے تلو ہوتا ہے یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے چودویں رات کا چاند ہوتا ہے تو جو لیلت القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے اس شورج کی بھی نشانی فرمائی گئی اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اچھا یہ ساری نشانی ہے تو بیان ہوئی روایتوں میں کتابوں میں احادیث میں ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے دیدہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں تو ہمیں انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ پانچوں راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ دعاوں میں گزاریں گے